موسیقی السلام علیکم یوٹیو فیملی آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو تو جی آج ہم رمضان گروسری کرنے جا رہے ہیں جو ہے نا میں نے رمضان کی پہلے سے گروسی کر کے رکھی ہوئی تھی کہ میں جاتی ہوں تو ایک دو منت کی کٹھی گروسی کر لاتی ہوں لیکن جو ہے نا گھر کی تھوڑی بہت چیزیں لینے والی تھی ساتھ میں دوسرے گھر کی بھی لینی تھی چیزیں تو پھر جو ہے نا میرز بند کہتے ہیں کہ چلو آپ بھی تھوڑا سی مسالے لے لو تو پھر جو ہے نا بریانی وغیرہ تو جتنے مسالے کام ہوتنے کام ہیں پھر جو ہم نے اپنا سفرہ جو ہے نا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بچوں کا تھوڑا سا دل حراب ہو رہا تھا ویسے تو میں نے چیزیں لے کے رکھی ہوتی ہیں لیکن جو ہے نا بچوں کا پھر جو ہتم ہوگی تھی رستے میں تو پھر جو ہے نا ان کو سپرائیڈ وغیرہ لے دی ساتھ لیز وغیرہ لے دیئے تھے اور پھر جو ہے نا ہم چل پڑے تھے اللہ کا نام لے کے پھر انتیاز مال پہنچ گئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں وہیں سے شاپنگ کرتی ہوں تو جو ہے نا بڑی بجٹ فرینڈلی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا ادھر ہم چل پہنچ گئے تو اتنا راشتہ اتنا راشتہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا ہے بہت زیادہ راشتہ اتنی مشکلوں سے شاپنگ ساتھ بچوں کو بھی ساتھ میرے سپرنڈ لے گئے تھے کیونکہ فرحال کے نا سکولز لگے میں ہیں تو اس کے شوز جو ہے نا وہ چھوٹے ہو چکے ہیں اور پہلے جو ہے نا ابھی تو ویسے وہ پرپ میں ہی ہے لیکن جو ہے نا بچوں کی یونی فارم کی تیاری میں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ شوز بھی مسٹ ہوتے ہیں ہر کپلیٹ یونی فارم میں میں آج کل بیج رہی ہوں جب ٹیچرز خود بولیں گی کہ جو ہے نا ویداؤڈ یونی فارم آئیں بچے تو پھر بیجوں گی پھر یہاں پہ کافی بچت پیک لگے ہوئے تھے مجھے یہ چاہیے نہیں تھے کیونکہ میں یہ شاپنگ کر چکی تھی لیکن میں نے پھر بھی لے لیے میں نے کہا رمضان پیکیج ہے بار بار تو نہیں آفرز ملنی ساتھ جو ہے نا سینٹائزر فری تھے صرف ایکسل فری تھا صرف ایکسل جو ہے نا اس کے ساتھ فری تھا وہ جو ہوتا ہے ہارپک ہوتا ہے اور کیچپ کے ساتھ مائنز فری تھیں مطلب زیادہ سارے نا یہ رمضان پیکیجز لگے ہوئے تھے پتی کسی چیز کے ساتھ فری میری تھی کسی فرنائل کی بوٹل جو چھوٹی میں نے لی تھی اس کے ساتھ ہارپک فری تھا جو ہے نا جامی شری میں نے لے لیے اور جو ہے نا سموسا پٹیاں لے لیے پھر سانگینا تھوڑی بہت چیزیں میں لیتی گئی ملک پیک لے لیا اور جو ہے نا تھوڑی بہت چیزیں میں نے کٹھی کار لی بوندیاں وغیرہ لے لی تھی تو جو ہے نا نہیں بوندی وہ ہماری کے بڑی شوک سے کھائی جاتی ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد بچوں کو آئس کریم لے کے دی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں سے واپس آئیں اور آئس کریم نہ لے کر آئیں ہے آئس کریم تو پہلے جناب انہوں نے پہلے ہی کھانے شروع کر دی سب سے پہلے ہم نے اس کا بھیل کروایا تاکہ جو ہے نا بعد میں یہ رام سے کھاتے پھر اس کے بعد بچوں کو میرے اس برن کہتے ہیں کہ نا کی ایف سی پہ لے جاتے ہیں اتنا راشتہ اتنا راشتہ کہ ہمیں نا ڈرائیو تھرھو پہ جانا پڑا اور ڈرائیو تھرھو پہ بھی تقریباً اچھا ہسا ٹائم ہمیں لاز گیا تھا پھر اس کے بعد رمضان سٹارٹ ہو جانا ہے تو پھر جانا ہم رمضان میں بھی کھاتے ہوتے ہیں لیکن جانا پھر جا کے افتاری کے بعد نا ہمت نہیں تنی ہوتی ہے تو پھر جو میرے اس برن کہتے تھے کہ چلو ابھی پھر ہیر جیسے تیسے کر کے ہماری ٹرن آگئی تو پھر جانا اس کے بعد میں نے نا بچوں کے لیے دو تین کرتے دیکھنے تھے کیونکہ میں نے نا یہ سپرنگ سیزن چل رہا ہے تو میرے پاس نا لان کے بھی میں نے منگوا کے رکھے ہوئے تھے بچوں کے کپڑے کچھ تو جو ہے نا سپرنگ سیزن کے نہیں تھے ہے تو میں کہتی چلو دیکھتی ہوں اس سے ڈسکونٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو میں بھی جو ہے نا کوئی اچھی ڈسکونٹ مل جائے تو یہاں پہ یہ فرال مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں جی میری یہ وہ ہے مرمیڈ ہے اور ویسے بھی نا گھومتے پھر تے نا کوئی نا کوئی چیز لے لینی چاہیے مل جاتی ہے اچھی ڈسکونٹ میں نا کوئی چیز کہ نا پھر جو ہے نا روز روز نہیں نکلنے ہوتا نا گھر سے اس لئے پھر مجھے ایک سوٹ پسند آیا سمر کا اپنے ہزبینڈ کے لیے تو میں نے پھر وہ لے لیا اور اپنے لیے مجھے کچھ حاصل پسند نہیں آیا ہے تو جوانا میں نے پھر اپنے لیے کچھ بھی نہیں تھا لیا ہے بس میں دیکھ رہی تھی پرائزز وغیرہ بھی سب کچھ پھر اس کے بعد جوانا ای سی ایس پر چلے گے تو فرال کے پمپیز لینے کے لیے اور میں نا پمپیز جا رہی تھی سکول شیوز نہیں تھی جا رہی تو جوانا وہ مجھے اس کے سائز نہیں ملا کیونکہ چھوٹے سائز تھے بڑا سائز نہیں تھا کوئی مل رہا تو پھر جوانا ورائٹی میں دیکھ ہی تھی کافی اچھی ورائٹی آئی تھی اور مجھے کافی چیزیں پسند بھی آ رہی تھی تو جوانا پھر میں نے سوچا نہیں بجٹ اتنا نہیں ہے تو بجٹ سے باہر نہیں جا نا جنا تو پھر میں نے جوانا ان چیزوں کو بائے بائے کیا اور فوکس کیا فرال کی طرف اس کے پھر پمپز دیکھے تو پھر جوانا سائز نہیں ملا پھر اس کے بعد نیکسٹ جوانا ہم کلائف پہ چلے گے پھر کلائف پہ جا کے دیکھنے لاکھ پڑے تھے تو جوانا کلائف پہ بھی مجھے نہیں تھے یہ والا کلائف پہ بلیک شوز دیکھا تھا یہ بھی مجھے ترہا ہاتھ پسند نہیں تھا پھر اس کے بعد جی باٹا پہ ہم گے پھر باٹا پہ جا کے دیکھا تو جوانا وہاں پہ اس کی سائز مل گئے لیکن سکول شوز ملا وہ پمپس نہیں ملے تو جوانا میں وہ سوچ رہی بھلا میں آن لائن ہی مگال ہوں اس سے اچھا تو لیکن جوانا پس جو نصیب میں چیز ہو وہی ملتی ہے فرال اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل تھی پھر اس کے بعد جوانا رحمان بکر پہ رک گئے تھے وہاں سے راسف وغیرہ ہز بندے لینے تھے گھر والوں کے لیے تو پھر وہ لیے پھر اس کے بعد جناب ہم لوگ تو بہت زیادہ ٹرافک تھی یہاں پر بھی تو پھر کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ فرال کے کاری صاحب نے بھی آنا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ پھر پٹرول پمپ پر رکھے پھر پٹرول فیل کروایا کہ نیکسٹ پتہ نہیں اللہ حیر کا ٹائم آئے کب نکلنا ہے گھر سے اس کے بعد آپ سے بچے سو گئے تھے تقریبا پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی جوانا میڈ رمضان کی روٹین اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تل دن اللہ حافظ